اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب تیرے سمید دوستو ابھی جو نا ہم لوگ اوپر بیٹھے ہوئے سامنے میں چیک کریں کبوتا جو نا آگے ہوتا ہے شرازیز ہے وعدہ نہیں کیسا ہے دوباز ہے کیا ہے تو ابھی جو نا حمزہ کہہ رہا ہے آج تو میری چوڑی ماری والا موقع ہے ویسے بھی اس کی ٹریٹ ہے تو چلو اگر تم نے پکڑ لینا تو کنفرم ٹریٹ اگر نہیں پکڑا تو پھر ٹریٹ کینسل ہو جائے گی ٹھیک ہے ہاں 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 ب اوہ بیٹھا ہوا ہے سامنے میں کبوتا چیک کریں ہمدہ دیکھتے ہیں اتار پاتا ہے نہیں اتار پاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آیا ابھی ابھینا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنی مستیوں میں لگے تو ایک دم دیکھا تو سامنے کبوتا بیٹھا ہوا چیک کریں پانی بھی دکھا رہا ہے میں موبائل لینے نیچے گیا تھا تب بھی اس نے پانی دکھایا دانا بھی مارا تھا وہ تو دیکھی نہیں رہا ہمدہ ادار ادار جا رہا ہمدہ اگر یہ بھاگ گئے نہ ٹریٹ کینسل ہو ج کبوتا چاہیے ابھی وہ تو اس نے ٹریٹ اڑا دی ہماری گھلکپو کی ٹریٹ تھی بات ہوئی تھی حمزہ کی مہر سے لیکن ابھی جو پیزہ پہ آ گیا اور کبوتا بھی نہیں ہوتا آپ بتاؤ فیسر اس ساتھ کوئی حشیار والا کبوتا بتاؤ اس سے پکڑ مینیا پاکستان بھائی دیکھ لو یہ والا کبوتا پکڑنے یہ والا کبوتا پکڑ لیا پیزہ ٹھیک ہے نہیں بھائی اب ہم اپنی مردی سے دیں گے نیار اپنی مردی سے دیں گے نیار پکڑو پکڑو د دانا تمہارے ہاتھ میں تم کچھ بھی کر سکتے اس کو پکڑنا ہے بس وہ فیسر اس ساتھ کی ٹاغوں میں اب دیکھتے ہیں حمزہ نے اگر پکڑ لیا نا کونے میں لے جاؤ جیتے بھی لے جاؤ چانس میں تین چانس میں بات تین چانس سے دادہ ایک بھی نہیں تین چانس میں ہمدہ بس تین چانس میں پکڑنا ہے وہ بیٹا ہو بیٹا ہو کسے بھی پکڑ لوگ پکڑ لیا نا پکی ٹریٹ ہے تمہاری پکی ٹریٹ ہے تمہاری پیسر اس ساتھ مستی نہیں کرنا تم بڑے ہوشیار ہوئے تو مجھے پتا ہے فیصل استاد کی ٹانگوں میں ہی گھوم رہا ہے چیک کریں اب جیسے بھی پکڑ دے ہو تو ہمیں نہیں پتا ہو تو والا قبودہ اتنا سانی سے آرہا ہے فیصل استاد دانہ کھائی جا رہا ہے اور یہ بھاگیا ہے یہ صحیح قبودہ رہے صحیح ہے صحیح ہے بھاگ گیا ہے حمزہ کے پاس سے اور دو دو ایک دیسے کلر کے نام کنفیوز بھی ہوگا صحیح کا صحیح ہے حمزہ پکڑ کے دکھا دو پہلا چانس تم نے مسکرہ دوسرا چانس اور اگر نہیں پکڑا تو ٹریٹ کینسل چلو عمزہ تمہارا کا موقع ملا ہے ایک اور بس پکڑ بھی لو پہسل استاد یہ کیا کیا آپ تو دینی پڑے گی ریاکشن چیک کرو پہسل استاد ریاکشن چیک کرو یار کوئی ہی ایسی کبودہ دے دیا پاکستان ہے نا اب ہو گیا اب دینی پڑے گی پہسل استاد اب تو پکے پھنچ گئے اب تو پکے پھنچ گئے ہم لوگ دینی پڑے گی پہلی باری نہیں پکڑ لے چلو ہم یہاں سے دانہ اٹھاتے یہاں سے تم پکڑو یہ دانہ بہتر ہوتا ہے تم نے بڑا ایزی کبودہ دے دیا یار اس سے اچھا تو وہی کبودہ تو ہم نے دا دا دیا یہ اڑا دیا یہ گیا اب تو دینی پڑے گی چلو حمزہ بتاؤ کیا کھاؤ گے کزا ابھی کی کزا اب تو دینی پڑے گی چلو ابھی کیا کر رہے ہیں خوشی چیک کر رہے ہیں ہمدہ کی سارے کبودہ اڑا دیا پاگل ہو گیا خوشی کے مارے گیا ہمدہ پیزا کھایا گا وہ چیک کر رہے ہیں بھائی صاحب ہمدہ کیا کیا تم نے کبودہ نہیں اڑانے تھی اب جب تک اتریں گے پھر ہم جائیں گے پریٹن میں لیٹ ہو جائے گی پھر بھائی صاحب ساری اڑا دیا ساری اڑا دیا اور رولر کو بھی اڑا دیا ہمدہ اڑا دے اس کو اڑا دے اور نہیں اڑا اب یہ چیلنگ دینے چاہیے اس نے اگر رولر کو اڑا دیا تو ٹریٹ پکی نہیں اڑا تو پھر ٹریٹ کے انسل لیکن ہم نے غلط چیلنج دے دیا اس کو پوری نہیں کر پاتا پوری نہیں کر پاتا ہم سے نہیں اڑتا وہ اس سے کیا اڑے گا اب تو دینی پڑے گی فیصل استاد دیتے ہیں اب اس کو ٹریٹ آج ابھی جو نا ریٹی ہوگا ہے ٹریٹ پہ جانے کے لئے ہمزہ کے ساتھ ہی تو ہمزہ پتے ایک سی ہی جا کرنے بتے بتا رہا ہوں تمہیں جیسی بل دینے کا ٹائم ہے دونوں بھاگ جائیں گے فیصل استاد کو چھوڑ گے کیا بولتا ابھی فیصل استاد گاڑی نکال لے ان کو نہیں پتا دونوں کے دونوں بھاگ جائیں گے تالی مارو فیصل استاد کو پھر برطن دونے پڑیں گے بولتے ہو صحیح ہے یہی کریں گے اور پیزا کے ساتھ کیا لوگی ہے تو بتاؤ سٹنگ ممہ نے مارا پھر مجھے نہیں بولنا ٹھیک ہے نہیں ماریں گی چلو ٹھیک ہے پیزا کے ساتھ فیصل استاد سٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے 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 ہمدہ بتاؤ تمہیں مزا آیا یا یہ بتاؤ تم سب سے پہلے بہت مزا آیا اینڈ میں بھی اس نے خواہش کر دی تھی کون سا برگر انڈے والا برگر انڈے والا برگر لیکن جو ہم نے لیا جایا کہتا تھا پیزا ہی نہیں کھائی جاتا اس سے ابھی چیک کریں پھر یہاں واپسی آگے چڑی ماری کرنے بیٹھ گئے دانہ میں لے کے بیٹھا ہوئے دانے کا پیالہ بھی نہیں پکڑا ہمیں کہا رہا ہے جو بھی آیا کہ میں اتار ہوں اس کا اتر کو دیکھتے ہیں کوئی اترتا ہے نہیں اترتا ہے سارے یہ ایک آگیا فیصل استاد لیکن یہ کسی کا اوٹ رہا ہے یہ پیچھے میں سے یہ تو کسی اور کئی اوٹ رہا ہے آیا وہاں نہیں ہے مطلب تو دانہ مانا ڈالو حمزہ ان کو تھوڑا بہت باقی چکس وغیرہ جو انہاں بند کر دیتے ہیں ہم نے اندر والے کو بھی دانہ ڈالیں فیصل استاد اندر والے کو دانہ ڈالو جلی سے فیصل استاد کی دنوں چھٹی ہو گئی ان کو کام پہ جانا تھا لیکن جو ہے نا حمزہ کی ٹریٹ کے چکر میں لیٹ ہو گیا اور ابھی جو نے ان کی چھٹی پڑ گئی ہے سمجھ لیں تو ابھی فیصل استاد بھی اپنے ساتھ بیٹھے میں چھت میں بڑنا بھی جو کام پہ ہوتے تو جلی سے پیالہ مجھے پکڑاؤ اپنے پکڑا رہا دیکھیں کیا کرنے بیسے استاد اس کا بڑا کبوتر باس بنے گا یہ ہم سے بھی چیک کریں پکڑ لیا چھوڑ دیں لاؤ مجھے دو اندر والے کو دانہ بھی دو ڈالیں دے دو مجھے ہم چیک کریں اس کے چھت میں آتے ہیں دانہ نکالتے ہیں اور بیٹھ کے یہی حرکتیں کرتا رہتا ہے جب جاتے ہیں یہی حرکتیں کرتا ہے دانہ ڈال لے اور ان کو پکڑ رہا ہے پکڑ لیا یہ ہے کہ کبوتر پکڑ پکڑ کے اپنا شوق کرتا رہتا ہے کون سا کبوتر اچھا ہے کون سا کبوتر بیکار ہے بتاو جی کیسا کبوتر ہے حمزہ اچھا کبوتر ہے بیکار کبوتر ہے صحیح سے تو پکڑو اس کو کیسے پکڑا ہوئے دوسرے ہاتھ میں دانہ ڈالا ہوئے ادھر پھیک دو نا کبوتروں کو ڈال دو کیوں ابھی کیوں نہیں پھر پیٹ بھال جیک آئیں گے نہیں پکڑ میں اب بتاو جی کیسا کبوتر ہے اچھا کبوتر ہے گندہ کبوتر ہے دیکھتے ہیں حمزہ استاد کیا بتاتے ہیں ابھی تو فیصل استاد جو نے یہاں پہ دانہ ڈال رہے ہیں اور انہوں نے ڈالنے ہی نہیں دے رہے فیصل استاد کو صبح میں نے تھوڑی بہت روٹی ڈالی تھی اب جو نے دانہ ڈال دیا ہے فیصل استاد نے اور حمزہ استاد نے اتنی دیر میں شوق تو کر لی ہوگا آنکھیں چیک کریں آنکھیں دکھاؤ کیسی آنکھیں دکھاؤ کیسی ہیں یہ دیکھیں بھئی کیسی آنکھیں حمزہ استاد اب بتاؤ نا کہ کیسا کبوتر ہے آج سے ہم دونوں شاگرد ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جو بیٹھ جو استاد سکھائیں گے بتاؤ استاد کیسا کبوتر ہے اچھا ہے مطلب کونسی بریڈ ہے نسل کونسی ہے تھوڑا میں اس کبوتر کے بارے میں بتاؤ کتنے گھنٹے اڑتا ہے اچھا ہے کتنے گھنٹے اڑتا ہوگا یہ استاد یہاں hose بعد نہ ہوتا ہوتا ہے آنٹھ گھنٹے اڑتا ہے یہ نسل کونسی استاد یہ پہمات نہیں استاد نہیں بتاؤیں گا استاد نے ہوم بریڈ بنائی ہے شاید میرے خیل میں بتاؤنا استاد کتنے گھنٹے اڑتا ہے آنٹھ گھنٹے اسااد ابھی کوئے آنٹھ گھنٹیں دیکھتے ہیں یہ گیا ایک دو تین چار پانچے سات آنٹ اوہ بھائی صاحب ڈھو بھائی صاحب ڈھو بھائی صاحب ڈھو بہت کیا ہے اس طرح ڈھو بہت کھریا ہے بیشتے نہیں ہے نا بیشتے نہیں ہو نا حسن چھپا کے رکھتے ہیں کاری کون سوال چار گھنٹے اس کا شوق کرائیں گے دانہ مار گیا پکڑیں گا اور پھر اس کا شوق کریں گے چار کے چھوٹے میں چار گھنٹے اوڑ دے صحیح گیس کیا سیے جار تم نے کیا کیا لیکن اس کا بھو مجھے چلی سے پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو چار گھنٹے والا اچھا نہیں بتاتے اب نسلیں نہیں کیا کر رہے ہیں ماشاللہ کیا کر رہے ہو ھوئے کیا کر رہے ہو اسداد کیا کر رہے ہو چار گھنٹے چار سیکنڈ بھی نہیں ہو اس کو تو پھر چلو ہر آٹ سیکنڈ ہو گئے دے کام چیک کریں گوڑا ہی مستی کر رہا ہے اس کو مار کے بھگا رہا ہے تو مستیاں کرے گا تو کہ میں اوپر بھگا دوں گا ابھی جو انہوں ہیں یہاں والے لیکن خبودار دکھانے لگے اُسداد کہتے ہیں میں آپ کو اپنے مین خبوداروں کا شوق کراتا ہوں لیکن ہم نے منع کر دیا استاد کو پھر کوئی کبھوٹر بکڑنے جا رہے ہیں فیصل استاد اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا سمجھا بھی لیں گے اس کو سمجھے تو آئے گی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اس کا کرنے تو اس کو تو فیلال آج کی ویڈیو میں اگر آپ دوستو کو متا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں حمزہ استاد کی شاگردی ہم لوگوں نے آج کی آپ لوگوں نے اگر شاگرد ہونا ہے تو حمزہ استاد سے رابطہ کریں www.hamza.com پہ تو حمزہ استاد آپ کو بھی اپنی شاگردی میں لے لیں گے بڑے جو اچھے کا بھوٹر ہے حمزہ استاد کے تو فیلال ویڈیو کو آج کی یہیں پہ انگراتے ہیں ملے گے آپ سے انشاءاللائک اور نہیں ویڈیو میں اللہ آپ پیس